اگر کسی ریپسٹ کو نامرد کرنے کی سزا دی جاتی ہے تو سزا کے بعد اس کی شہوت میں کمی تو نہیں ہوگی اب اس کے کونسیکونسز کیا بنیں گے کہ جب وہ جنسی خواہش پوری نہیں کر سکے گا تو اس کی نفسیات پر کیا اثر ہو سکتا ہے کہیں وہ لوگوں پر تشدد کرنے والا تو نہیں بن جائے گا دوسری طرف پاکستان کے ڈاکٹر جو ہر میڈیکل ایشو میں کئی ایسے ڈاکٹر ہوتے ہیں جو لیگل کیسز میں پیسے دے دل آکے مسئلہ مسائل بنا جاتے ہیں تو پیسے لے کے کسی ریپسٹ کے ساتھ ریایت بھی کر سکتا ہے اور پتہ جلے کہ کیس آگیا ہے کہ جناب اس نے دوبارہ ریپ کر دیا کسی معصوم بچے گئے کسی عورت کا اس سزا کے بعد کیا ہم جنس پرستی میں اضافہ تو نہیں ہوگا اور مجھے تو یہاں بھی بھینک پڑھ رہی ہے کہ اس سزا کو متنازع بنانے کے لیے کہ ریپسٹ کو کوئی سزا نہ دی جائے یہ شوشہ چھوڑ دیا گیا کہ جناب اس آزا کو کاٹ دیا جائے گا اور اس کو نامرت کر دیا جائے گا یہ بات بھی ہو سکتی ہے کہ تمام کمپلیکیشن سے بچنے کے لیے سزا یا موت is the best option اور جب ریپ کے کیسز سریام آ جاتے ہیں میڈیا پہ آ جاتے ہیں معصوم بچوں کی چہرے بچیوں کے چہرے ان عورتوں کے بارے میں میڈیا پہ بتایا جاتا ہے ان کی پوری پوری ڈاکومنٹی چلتی ہے ان کی عزت خراب ہوتی ہے پوری دنیا کے سامنے ان کے لیے سو مسائل بنتے ہیں وہ کسی کو چہرہ نہیں دکھا پاتے حالانکہ ان کا قصور نہیں ہوتا تو اسی طریقے سے ریپسٹ کو بھی ریپ کرنے والے کو بھی سریام پھانسی دی جائے اور اس کی لائف میڈیا خبرے جو اس طرح کے دو تین بندوں کو آپ ٹانگ دیں پاکستان سے ساری ان بدبختی کو ختم کیا جا سکتا ہے اب یہ جو لنڈے کے لبرلز ہیں ان کا طریقہ کار کیا ہے کہ جب نامرد کر دیا جائے کسی بندے کو وہ اپنی سزا جو ہے جناب وہ تو پورے معاشرے کو دے گا اس طرح کی حرکات کرنے کے بعد پھر خود کو روشن خیال ثابت کرنے والے لوگ اپنے آپ کو روشن خیال ثابت کرنے کے لیے یا اپنے بیرونی